بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناز کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں پنجاب کی غلہ منڈیوں میں اجناز کی قیمتوں کی بات کرنے سے پہلے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑا جمپ لینے کو تیار ہے اس وقت مارکیٹ میں مزید تین سو روپے کی اوپن مارکیٹ کے اندر تیزی آ چکی ہے لاہور سمیت پنجاب کی تقریباً تمام منڈیوں کے اندر گندم کی مارکیٹ جو ہے دوبارہ پھر مضبوط ہو چکی اور تین سو روپے تک ریٹ کے اندر جو ہے اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وقت سے آنے والے دنوں میں آٹے کے جو ریٹس ہیں یہ مزید مہنگی ہونے کے چانسز ہیں تو زرعی اجناز میں اگر بات کریں گلہ منڈیوں میں اسٹم زرعی اجناز کے ریٹ کے حوالے سے تو آج کی دن گندم کی مجموعی مارکیٹ جو ہے ساڑھ سنتالیس سو روپے سے لے کے انچاس سو روپے تک رہی اور اوپن مارکیٹ میں اسٹم گندم جو ہے پانچزار تین سو روپے تک پہنچ چکی ہے اوپن مارکیٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچتر پہ کے حساب فی کلو کے حساب سے اسٹم ساڑھ ستانہ سو روپے میں سیل ہو رہا ہے اور چالیس کے جی یعنی کہ ایک منڈ کی قیمت جو ہے سات ہزار پہ تک پہنچ چکی ہے یوں مجموعی طور پر گندم کی مارکیٹ بھی تیز ہے اور آنے والے دنوں میں اوپن مارکیٹ میں بھی گندمی قیمتیں کے ساتھ آٹھے کی قیمتیں بھی تیز رہنے کے امکانات ہیں اگر بات کریں اسٹم راولپنی سلام آباد کی تو وہاں پر بھی ساڑھ ساڑھ سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پہ تک ریٹ پہنچ چکی ہے اسٹم اگر مکہی کی بات کریں تو مکہی کی مارکیٹ کے اندر مندہ جو ہے بلکل برقرار ہے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی نو سو روپے سے لے کے بارہ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے البتہ اچھی کالٹی والی جو مکی ہے وہ بارہ سو روپے سے لے کے اٹھارہ سو روپے تک کی منڈیوں کے اندر فروخت ہوئی اگر بات کریں اسٹم لال جوار کے حوالے سے تو مجموعی ریٹس چھالی سو روپے سے لے کے پانچ ہزار چار سو روپے تک رہے دبل چھانے لگا کر اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو تل تلی کی مارکیٹ دوبارہ پھر تیزیہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے آج منڈیوں کے اندر مجموعی ریڈز تل کی مارکیٹ جو ہیں وہ ساڑے اٹھانہ ہزار پیسے لے کے ساڑے اکیس ہزار پیسے لے کے آنے والے دنوں میں آپ کو تل کی مارکیٹ میں کم از کم دو سے تین ہزار پیسے کا ایک بڑا جمب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سرسوں کی بات کریں تو سرسوں کی مارکیٹ آج چھ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کے چھ ہزار نو سو پچاس روپے تک رہی سمندری اکارڈا منڈی میں سات ہزار پہ تک مارکیٹ رہی آنے والے دنوں میں جنوری کے اندر آپ کو سرسوں کی مارکیٹ میں بہتری کے امکانات موجود ہیں تو اس وقت اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو منجی کی مارکیٹ جو ہے وہ کافی دنوں سے پریشر میں تھا ریٹ ایک جگہ کے اوپر سٹیبل تھے لیکن اب منجی کی مارکیٹ بھی بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے آج کے دن ہائیبرڈ وریٹیز کی بات کریں تو تیس سو روپے سے لے کے تین ہزار پہ تک کیش پیمنٹ کے پر فروخت ہوئی ایک سو نو اور سپری کی بات کریں تو پینتیس سو روپے سے لے کے چھتیس سو روپے تک گیلہ مال فروخت ہوا اچھی کالٹی والا مال جو تین ہزار آٹھ سو روپے سے لے کے چار ہزار پہ تک فروخت ہو چکا ہے پندرہ زیر نو سولہ بانوے کی بات کریں تو سیلے کے چاول کے اندر تیزی کی وجہ سے اس ٹیم اوپن مارکیٹ کے اندر کیش پیمنٹ کے کافی مسائل جو ہیں حل ہو چکے ہیں لیکن اس ٹیم منڈیوں کے اندر اور اوپن مارکیٹ میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ چل رہا ہے کیش پیمنٹ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس میں دو سے ہڈائی سو روپے کا گیپ ہے اور اگر اگر آپ پندرہ دن یا تیس دن کے وخوے کے ساتھ اگر آپ کارے کے اوپر یعنی کہ آپ ڈیو کے اوپر سیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو دو ہڈائی سو روپے ریٹ زیادہ لگے گا اس وقت مارکیٹ میں اگر کیش پیمنٹ کی بات کریں تو پندرہ زیر نو سولہ بانوے جو ہے بیالی سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پہ تک فروخت ہو رہی ہے کینات کی بات کریں تو چورتالی سو روپے سے لے کے پانچ ہزار تین سو روپے تک فروخت ہوئی سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو بیالی سو روپے سے لے کے پانچ ہزار دو سو روپے تک فروخت ہوئی یہ تھی آج کی تازہ صورتحال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حضیر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ